دیس میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہ یہ جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا صرف مسلمان ماں کے قدموں کے نیچے ہیں بیٹھو جنت ماں کے قدموں کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ جنت ماں کے اچھی تربیت کرتی ہے اور بچہ نیک ہوتا ہے نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بچہ نیک کام ہوگی وہ ایسے جنت میں جائے گا ظاہر ہے ہر وہ شخص اور اگر ایک ماں کوئی بھی ماں ہو وہ اگر ایسے بچے کی تربیت اپنے کر دے کہ خدا کو پہچاننے والے ہوں اور اس تلاش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ان کو میں مانوں اب موسیٰ نے بھی اپنے آنے والے نبی کی خبریں دیں حضرتیسہ نے بھی خبر دی تو یہ سب پرانے نبی جو ہیں انہوں نے آن سلیم کی آنے کی خبر دی اگر وہ ان کو نہیں مانتے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ قرآنشہ میں کہا ہے جو حضرتی ہے مجوسی ہے وہ بخشا جائے گا مومن ہو تو جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس نیکی کے وجہ سے آن سلیم کو کی بیعت میں آ جائیں گے ان کو مان لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مقام کرے باقی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ انسانوں کا کام نہیں اس سے مراد یہی ہے کہ ایک مومن عورت مسلم عورت اگر اپنے بچے کی نیک ترقیت کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والا بناتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بناتی ہے انہیں ایک کام کرنے والا بچہ ہے تو وہ جنت میں جائے گا باقی یہ کہنا کہ دوسری ماہوں جو تربیت بھی کریں تو جنت میں جائے گا بہت سارے اعلیٰ اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا کسی کو بھی کسی نیکی کے اوپر جنت میں بھیج سکتا ہے دو شخصوں کی آدمیوں کی بیعث ہو گئی ایک نے کہا کہ تم ایسے ایسے برے کام کرتے ہو تم جنت میں نجازت میں میں دیکھو کتنے نیک کام کرتا ہوں میں ببادت کرتا ہوں اور میرے بڑا بڑا اونچا مقام ہے خیر مرنے کے بعد دونوں اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ نے کہا تم کون ہوتے جنت یہ دو شخص کا فیصلہ کرنے والا والے میں ہوں جس نے جنت دو شخص میں ڈالنا ہے جس کو تم کہتے ہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گے تم دو شخص میں جاؤ گے اس کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں اور تم جو اپنے تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ میں بڑا عبادت دار ہوں اور نیک کام کرتا ہوں تو میں دو شخص میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں باقی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ماں اچھی نیک تربیت کرتی ہے تو آن صلی اللہ نے فرمایا ایسی مسلمان مومن ماں کے بچے جائیں وہ انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہوں گے انہیں کام ہوگئے ایسے ٹھیک ہے